خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکلوجیکل فوٹپرنٹس اور سسٹینیویلٹی سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ایکلوجیکل فوٹپرنٹ ہوتا کیا ہے دیکھیں ایکلوجیکل فوٹپرنٹ ایک کلکولیشن ہوتی ہے کہ لوگوں کو یا ایکنومی کو کتنا قدرت کے وسائل ضرورت ہوتے ہیں اپنی روز مارا کی زندگی چلانے کے لیے چاہے وہ کھانے پینے کے لیے ہو چاہے وہ انڈسٹرالائزیشن کے لیے ہو چاہے وہ اور ادھر چیز ہم جو روز مارا کی زندگی میں کرتے ہیں for example زمین کتنا چاہیے ہمیں for the mineral extraction for living purpose for agriculture purpose پانی کتنا چاہیے minerals کتنے چاہیے forests کتنے چاہیے یہ سب ہماری consumption میں آتا ہے اور اس کو کنزپٹ کرنے کے بعد چون ہم ویسٹ پروڈیوز کرتے ہیں نیچر کو کتنا وہ absorb کرنا پڑتا ہے for example organic ویسٹ ہم پروڈیوز کرتے ہیں تو نیچر اس کو decompose کرتا ہے تو ہم for example carbon dioxide emit کرتے ہیں تو نیچر کو وہ چیزیں بھی absorb کرنی پڑتی ہے تو ایک نیچر میں buffering capacity ہوتی ہے دوسری طرف ہمارے پاس sustainability ہے جیسے کی sustainability بہت ہی common term ہے کہ sustainability ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے resources اس طریقے سے استعمال کرنے چاہیے کہ ہماری جو need ہے وہ بھی fulfill ہو جائے اور ہماری آنے والی generation جو ہے ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لئے بھی ہم کچھ چھوڑیں گے تو یہ بیسکلی ایک balanced approach ہے کہ ہمیں economic growth بھی کرنی ہے اور ہمیں environment protection بھی کرنی ہے تو دونوں terms ecological footprints اور sustainability کو دونوں اکٹھے ہم کیسے لے جائیں گے یہی اس لیکچر کا mean مدہ ہے تو ایک طرف سے ecological footprints ہوتے ہیں for example ہم کتنا resources use کرتے ہیں کتنا pollution create کرتے ہیں دوسری طرق سے ہے sustainability ہم اپنے resources کو کیسے optimize کریں optimum use کریں تاکہ pollution بھی نہ ہو جائے environment بھی protect ہو جائے اور آنے والے جو generation ہیں ان کے لئے بھی available رہے ہیں ecological footprints ہم various indicators یا parameters پہ calculate کرتے ہیں تو for example carbon footprint تو carbon footprint ایک major ہوتا ہے کہ ہم کتنی emission کرتے ہیں carbon dioxide site یا جو other gases ہیں greenhouse gases to the atmosphere for example fossil fuels ہم burn کرتے ہیں تو وہاں سے carbon dioxide جو greenhouse gas ہے تو ہمارے carbon footprints increase کرتے ہیں اس پہ میں نے ایک detail ویڈیو بنایا تھا کہ ہم کیسے اپنی carbon footprints کو estimate کر سکتے ہیں for example ہم کتنا fuel use کرتے ہیں ہم کتنا کھانا کھانا کھاتے ہیں کتنا travel کرتے ہیں تو یہ سب parameters ایک individual کا carbon footprint بناتا ہے وہیں دوسری طرف سے ہے ہمارا forest footprint forest footprint ہے کہ کتنی demand ہے ہمارے forest products کی جو carbon dioxide کو absorb کرتے ہیں بٹھ ہم ان کو کاٹتے ہیں اور different products میں ہم استعمال کرتے for example furniture میں fire کرتے ہیں وہاں پہ agriculture میں convert کرتے ہیں تو in other sense یہ forest ایک ecological یا ecosystem function کرتا تھا یہ carbon dioxide کو absorb کرتا تھا بٹھ اس کے پاس اتنی capacity نہیں رہی بکا ہم نے جنگل کار دیا اور اس کو convert کر دیا in other forms وہیں سے ایک component ہے crop land and grazing land تو یہ ہمارے پاس ایک estimate ہے ہماری food production اور livestock کو پالنے میں کتنا land required ہوتا ہے کتنے pastures required ہوتا ہے for example ہم agriculture کریں گے تو اگر ہم agriculture land زیادہ لائیں گے under the production تو ہماری جو land requirement بڑھ جائے گی تو ہمارا ecological footprint بڑھ جائے گا وہیں اگر ہم cattle raising کریں گے cattle rearing کریں گے pastures وغیرہ میں وہاں سے بھی ہمارا ecological footprint بڑھ جاتا ہے وہیں ایک اور dimension ہے fishing grounds تو کتنی ہمارے پاس جو demand ہے need ہے for the seafood consumption جتنا زیادہ ہوگا اتنے ecological footprints directive proportion ہیں ecological footprints زیادہ ہو جائیں گے then build up land تو یہ ہمارے پاس urban settlements یا infrastructure میں ہم land convert کرتے یا forest convert کرتے یا roads بناتے ہیں ڈیمز بناتے ہیں railway networks بناتے ہیں تو ہم وہ land convert کرتے ہیں تو land use change ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے ecological footprints بڑھ جاتے ہیں تو بسکل in other sense ہم nature کے resources کو use کرتے ہیں جتنا ہم nature کے resources کو use کریں گے اتنے ہمارے ecological footprints increase ہو جائیں گے and one important that is water footprint water footprint ہماری water consumption ہے in different sectors تو اگر ہم globally دیکھیں گے سب سے زیادہ fresh water consumption agriculture میں ہوتا ہے 70% اور انڈیا میں اگر ہم particularly دیکھیں گے تو 80% fresh water use ہوتا ہے in agriculture وہی ہم industries میں اگر ہم جائیں گے around 20 to 22 percent اور ہمارا domestic use cooking وغیر آتا ہے تو جتنا ہم پانی زیادہ use کریں گے for example اگر ہم agriculture میں زیادہ پانی use کرتے that is not sustainable non sustainable agriculture تو جتنا ہم agriculture میں پانی کم استعمال کریں گے نئی techniques use کریں گے جس سے water conservation ہوتا ہے water use efficiency بڑھ جاتی ہے تو naturally ہمارے water ecological footprints بڑھ جائیں گے یہ water footprint and carbon footprint اس پہ میں ایک detail ویڈیو بنایا تھا کہ کیسے ہم اپنی personal water footprints and carbon footprints کو calculate کر سکتے ہیں اب question raised ہوتا ہے کہ ecological footprints کو calculate کیسے کریں تو ecological footprints کو calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ضروری ہے تو وہ ہے ہمارے پاس total resource demand تو total resource demand میں ہمارے پاس land required water required forest required build up area جو بھی سب چیزیں آتے جو ہم نے اس سی پریویس سلائیڈ میں ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس demand کتنی ہے ہم کتنا اس کو use کریں گے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے by the bio capacity جو ہمارے پاس nature میں available ہے تو اگر nature میں available کم ہے اور زیادہ use کریں گے تو naturally ہماری ecological footprint زیادہ ہو جائیں گے تو ایک general calculation ہے بہت اس میں بھی under different factors ہے کہ total resource demand calculate کیسے کریں گے bio capacity اس میں ہمارے پاس different resources ہے water forest وہ سارے factors ہیں جو ہمیں مدد نظر رکھتے ہیں کہ تب جا کے ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں تو اگر کسی country یا region میں ecological deficit ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ecological footprints bio capacity سے exceed کرتے ہیں means nature میں اتنے resources نہیں جتنے ہم use کرتے for example bank balance کی طرف ہے اگر ہمارے bank میں اتنے پیسے نہیں ہے جتنا ہم خرش کرتے تو naturally ہم deficit میں چلے جائیں گے کرزے میں چلے جائیں گے تو وہ یہ nature میں بھی apply ہوتا ہے ecological footprints میں بھی apply ہوتا ہے nature نے ہمیں different countries میں different quantities میں different resources دیئے ہے تو ویسے ہی ہمارے ecological footprints different countries میں different ضروری ہوں گے تو اگر ہم globally دیکھیں گے کہ ecological footprints کن کن countries میں کتنا ہے تو ہم تین categories میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں high income countries emerging economies and low economies یا low income countries آتا ہے تو high income countries میں for example united states and qatar جو ہے ان ki ecological footprints بہت زیادہ ہے because یہاں پہ energy use بہت زیادہ ہے urbanization high rate پہ ہے consumption patterns that is جو ہمارا اگر ہم compare کریں گے united states اور india میں solid waste production تو four times more solid waste production per individual in united states تو یہ ہمارے پاس footprints ka roughly data ہے کہ ایک American footprint five times more ہوتا ہے جو global average ہے تو یہ آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو high income countries ہیں جن کا lifestyle بہت lavish ہوتا ہے تو وہاں پہ ecological footprints definitely زیادہ ہوتا ہے means کہ وہ قدرت کو یا nature کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں وہیں دوسری طرف ہے ہماری emerging economies جو ابھی develop ہونے والی ہیں in near future جیسے china india یہ ہمارے پاس ecological footprints بہت ہی rapid rate pain کی increase ہو ہیں consumption لوگوں کا lifestyle change ہو رہا ہے urbanization ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے resources پہ pressure ڈال رہا ہے دی دی تو اس کے علاوہ ہمارے پاس low income countries ہیں جیسے سب saharan جو african countries ہیں وہاں پہ limited جو ہمارے پاس industrial activities ہوتی ہے consumption بھی لو ہوتا ہے اتنا high five lifestyle نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو resources پہ less strain پڑے گا تو ہمارے پاس جو bio capacity ہے وہ limited ہے african sub continent میں بہت وہاں پہ demand بھی کم ہے تو وہاں پہ ecological footprints کم ہیں ہمارے پاس کچھ case studies ہے کہ ecological footprint اور sustainability different countries نے different initiatives لیے ہے اپنے ecological footprints کو کم کرنے کی اپنا جو lifestyle ہے یا اپنی economy ہے اس کو sustainability کی اور لے جانے کے بعد different initiatives لیے ہے تو اس میں ایک wonderful example ہے netherlands کی circular economy initiatives circular economy پہ ہم نے کچھ ویڈیوز بنائے ہیں آپ جا کے اس کا جو aim ہے یا target ہے by 2050 وہ پوری circular بنے گی تو economy دو types کی ہوتی ہے circular linear ہوتا ہے take means resource کو take کرتے ہے then make کرتے product بناتے ہیں and dispose consumers کو dispose off کرتے ہے تو at the end it goes waste waste generation ہوتی ہے but circular economy میں کیا ہوتا ہے وہا ہوگا resource efficiencies جو ہے وہ بڑھ جائیں گی in construction in agriculture in manufacturing sector تو for example amsterdam جو ان کا housing projects ہے یا roter dam جو initiatives ہے وہ ان کا ایک target ہے کہ 50% جو waste ہے وہ recycle ہو جائے گا چاہے وہ biodegradable ہو یا non biodegradable تو یہ سب initiatives سے ہماری carbon emissions is reduce ہو جائیں گی اور definitely ہماری ecological footprints یعنی niederlend کی ecological footprints reduce ہو جائیں گے second case study ہے بھوٹان سے جو کی gross national happiness اور low ecological footprint کے related ہے تو بھوٹان prioritize کرتا ہے global جو gross national happiness index over gross domestic production تو یہ approach ہوتی ہے ہمیں اپنا جو lifestyle ہے low ecological footprint پہ focus کرنا ہے ریسورس کو conserve کرنا ہے sustainable agriculture use کرنا ہے renewable energies کو use کرنا ہے تو اس سب کے بیچ میں یہ ہوا کی بھوٹان کا 70% of land جو ہے وہ forest سے covered ہے تو اس سے کیا ہے بھوٹان ایک واحد country ہے جس میں carbon negative usually بہت ساری countries ہیں most of the countries جو carbon کو emit کرتی ہے but بھوٹان ایک واحد country ہے جس میں forest cover بہت ہی زیادہ ہے اور وہ carbon negative ہے means وہاں سے carbon emission بالکل نہیں ہوتا ہے اور دوسری country سے جو carbon emission ہوتا ہے اس کو بھی absorb کرتی ہے وہیں ایک اور کے سٹیڈی ہے سنگاپور سے تو سنگاپور میں ایک بہت چھوٹی country ہے ہمارے شہر جتنی بڑی تو وہاں پہ fresh water resources بہت کم ہیں تو وہاں انہوں نے ایسا system بنایا ہے کہ جتنا بھی وہ water waste water generate کرتے ہے اس کو پورا recycle کرتے ہے تو water footprints ہے وہ zero ہے means total water waste نہیں ہوتا ہے اور جو water recycle کرتے ہے وہ highly treated ہوتا ہے اور اس کو pronounce کرتے ہے as a new water اور ان کی جو water demand ہے desalination سے بھی means ocean سے water ہم نکالتے ہیں through solar distillation یا rivers osmosis سے تو ان کی جو dependence ہوتی ہے بہار سے پانی لانے کی وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ sustainable water use کو promote کرتے ہیں Singapore میں environment related بہت زیادہ initiatives ہے چاہے water conservation پہ ہو چاہے وہ solid waste management پہ ہو usually solid waste میں بھی وہ اس کو incinerate کرتے ہیں means اسے energy produce کرتے ہیں وہاں سے ash نکالتا ہے اس کو اور وہاں پہ corals وہاں پہ develop ہو گئے وہ incinerated جو waste ہوتا ہے اور وہ اس island کو اور بھی beautiful مناتے ہے تو یہ سب initiative سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ecological footprints کو ہم reduce کر سکتے ہے اور ہمارا lifestyle sustainable ہو سکتا ہے وہ دوسری طرف ہے جیپان جہاں پہ ecological deficit چل رہا ہے ان کی جو demand ہے ان کی جو consumption ہے بہت زیادہ ہے جتنا ان کے پاس available ہے تو country import کرتی ہے different resources اپنے جو demand کو meet کرنے کے لئے ان کی وجہ سے ان کی footprints جو ہے بڑھ جاتے جیپان ابھی address کر رہا ہے اس challenge کو بڑھا رہا ہے ریسائکل initiatives کو بڑھا رہا ہے policies promote کرتا ہے for the renewable energy use but پھر بھی ان کو rely کرنا پڑتا ہے import of different resources چاہے وہ minerals کے form میں ہو چاہے وہ other agriculture products کے بار related ہو اور ان یا میں بھی different ہمارے پاس initiatives ہے circular economy initiatives ڈیفرنٹ sectors میں for example bio fuel generation from the waste bio fuel generation from the organic waste یا biogas production تو یہ سب بھی Indian economy کو circular کی طرف لے جا رہے ہے تو means India بھی اس ریس میں کہیں نہ کہیں موجود ہے ecological footprint reduce کرنے کے لیے اور sustainability کو increase کرنے کے لیے overall ہمارے پاس کیا strategies ہونی چاہیے جسے ہم ecological footprints کو reduce کر سکتے ہیں first important is renewable energy transition جتنا بھی ہمارے پاس carbon emission ہوتا ہے that comes from the fossil fuels تو اگر ہم renewable resources of energy پہ جائے چاہے solar energy wind energy یا hydro energy پہ جائیں جن کا carbon footprint significantly lower ہے than the fossil fuel for example ڈین مارک جو ہے 100% renewable energy بن جائے گا by 2050 ایسی انڈیا پہ بھی ہے transition کی ہمارے پاس national solar mission 2012 میں تھا کہ 100 gigawatts of energy ہم generate کریں گے from the solar energy اور اس پہ بہت ہی تیزی سے کام چل رہا ہے different schemes انڈیا میں لانچ ہو رہی ہے کہ ہم solar rooftop جو ہے انسٹال کریں on each and every household اس میں subsidies پروائیڈ کرتے ہیں تو these all initiatives آیا کہ ہمیں renewable energy transition کرنا چاہیے second is sustainable agriculture agriculture میں ہم جو آج کا modern agriculture ہے اس میں chemical fertilizers use کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے جو ecological footprints بڑھ جاتے ہیں تو اگر ہمیں اپنا agriculture sustainable بنانا ہے تو ہمیں chemical inputs کا quantity reduce کرنی ہے bio fertilizers use کرنے ہیں جیسے farm and manures use کرنے ہیں vermic compost use کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں optimizing water use کرنا water use efficiency کو بڑھ انا ہے for example drip irrigation spring lar irrigation اور ہمارے پاس different organic agriculture practices ہے zero agriculture zero tillage یا precision agriculture یا ہمارے پاس کچھ water guzzling crops ہوتے ہیں for example sugar can ہے rice جس میں water کی demand بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم different varieties بنا سکتے جس میں water demand کم ہو سکتے ہیں for example new zlend میں وہ promote sustainable dairy farming جس سے ان کی ecological footprints reduce ہو سکتے ہیں انڈیا میں یہ initiatives بھی چل رہے ہیں جیسے giant irrigations وہ micro irrigation پہ ہی کام کر رہے اور different states میں different schemes چل رہی ہیں کیسے micro irrigation کو ان سٹال کیا ریسوس ایفیشنسی اور سرکولر ایکارمی جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو پروڈکٹس آتے ہیں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے ٹرینڈ ختم ہونی چاہیے ہمیں ری یوز کرنے چاہیے ری سائیکل کرنے چاہیے ری ڈیزائنگ آف پروڈکٹ کرنے چاہیے جیسے ہم اس کے جو ہے پھر سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اربن پلاننگ گرین سٹیز گرین سٹیز لائک وین کوور اور کیوری بیٹا کیوری ٹیبا یہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن فر ایکزامل سیویڈین میں بیو گیس پہ بسر چل رہی ہے انڈیا میں سینجی پہ بسر چل رہی ہے گرین سپیسز ہونے چاہیے ایفیشن وارٹ مینیجمنٹ ہونا چاہیے جسے ہمیں اربن ایکولوجیکل فوٹر پرنٹ سردیوز ہو جائیں گے اور ایٹ لازت ریدیوز میٹ کنزپشن جو میٹ جو ہوتا ہے اس کو بننے میں بہت ہی زیادہ انپورٹ اس دوران ان کے جو گرین ہاؤس گیس بھی ایمیشن ہوتے فر ایکسامل کیٹل ریمیننٹ جو ہوتے وہ گرین ہاؤس گیس ایمیشن کرتے ہیں میتھین ایمیشن کرتے ہیں تو اگر ہم اپنا ڈائیٹ تھوڑا سا شیفٹ کریں گے تو ڈیفنیٹی ہمارے گرین ہاؤس گیس ایمیشن ریدیوز ہو سکتے ہیں سیگنیفیکنٹ لی بٹ تیر آر سم چیلنج کیسے ہم اپنی سسٹینیبل ایکولوجیکل فوٹ پرنٹ کو اچیو کریں گے تو فرس ایس ایکنومی گروت ورس انوارمنٹ ایمپاکت بہت ساری کنٹریز ایکنومی گروت کو پرائیٹرائز کرتے ہیں ان کے لیے سسٹینیبل گولز کوئی فوٹ پرنٹس بھی جو ہے ڈسٹرب ہو جائیں گے انکریز ہو جائیں گے پٹیکولرلی اربن ایریاز میں اور فار ایس اربن ایریاز جائلی میں تو وہاں پہ لیمیٹیڈ ریسورس آویلی ہمارے پاس فوڈ آویلی بیلیٹی ہے وارٹ آویلی بیلیٹی تو ڈیفرن سٹیز اربن اگلومیریشن جو سراؤنڈنگ اس کی سٹیز وہاں پہ لوگ آتے ہیں دن میں کام کرتے ہیں اور ریسورس پہ پرشیر پڑتا ہے تو پوپلیشن گروت اور آل تو ہے اس کی علاوہ ہمارے پاس ٹیکنولوجی کا لیمیٹیشن ہے بیلیٹیشن بھی ہے بٹ ہم پھر بھی ریلائی کرتے ہیں فر دیرے دیرے ایک شفٹ ہونے والا ہے آنے والے بیس پچیس سال میں شاید پیٹرول اور ڈیزل پہ جو وہیکل چل رہے وہ use ہونا کم ہو جائیں گے اور الیکٹر وہیکل زیادہ رہیں گے بٹ سٹل ہمارے پاس پھر بھی زیادہ dependents ہے on the non renewable resource of energy جیس کنٹریز بہت ہی ویلدی ہے وہ زیادہ فوٹ پرنٹس جو ہے ایک لوجیکل فوٹ پرنٹس ہوتے زیادہ کاربن ڈائکس ایمیشن کرتے اور اس کا برینٹ فیس کرنا پڑتا ہے ان کنٹریز کو جو گریب ہوتے ہیں ان پہ زیادہ ستم ہوتا ہے فر ایک ایک ایس ایک 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 چیز ہے اب ہمارے پاس جو چیلنجز ہے ان کو مادی نظر رکھتے ہوئے آگے آنے والے ٹائم پیروڈ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ ہماری جو لائف سٹائل ہے یا ایک ایک سٹین ہو ہو جائے یا ہماری فوٹپرنٹس جو ہے ریڈیوز ہو جائے تو فرس وان is گلوبل کوپریشن تو انٹرنیشنل اگریمنٹ جو ہے لائک پیریس اگریمنٹ جو ایک کروشل روی کرتا ہے ہماری گرین ہوس گیس امیشن کو ریڈیوز کرنا چاہیے ہمارا جو ٹمپریچر ہے گلوبل ٹمپریچر جو ریز ہو رہا ہے فرم دا آیوریش ٹمپریچر دو ڈگری سے زیادہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس پیریس اگریمنٹ میں جو 2015 میں ہوا تھا کہ ہمار اپنا ٹمپریچر لیس ہے رول ریگلیشن کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے فر اگزامپل کاربن ٹیکس سبسیڈی ہم پہ اسے پروائیڈ کریں گے رینیبل اینرڈیز پہ اور ہمارے ریسورس ایکسٹریکشن جیسے کول مائننگ ہو یا ڈیفرن مینرل کی مائننگ ہو دیفوریس پہ مائننگ اس میں سٹرک ریگلیشن لگانی چاہیے کہاں کہاں پہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں then اس کے علاوہ انویشن ان ٹیکنالجی جو نئی ٹیکنالجی جسے ہمیری کاربن کیپچر ہو سا ہے جیسے فر ایکزامپل الیکٹرونک وہیکل یا دالی میں ہمارے پاس میٹرو ہے انویشن ان ٹیکنالجی ایکولوجیکل فوڈپرنٹس کو ریدیوز کر سکتے ہیں اور سسٹینیبیلٹی کو پرموٹ کر سکتے ہیں I hope you like the lecture thank you